اسلام علیکم میں آپ کو ایک سیٹ اپ دکھا رہا ہوں جس میں اس سیٹ اپ میں انہوں نے ایک مرگا نیا لیا جو بزار سے لیا آج ہی صبح لائے تھے اور اپنی ان قیمتی مرگیوں کے ساتھ انہیں نے چھوڑ دیا جس کی وجہ سے انہیں نے پھر مجھے کال کی کہ میری مرگیاں راز کو کچھ ٹھیک تھی اور ان میں سے چند ایک کو یک دم سے کچھ ہو گیا تو انہوں نے بے اتیاتی یہ کی کہ اگر آپ بزار سے کوئی بھی پرندہ لاتے ہیں چاہے وہ صحت من ہے یا کسی بھی عالت میں ہے تو آپ کو چاہیے دو سو تین دن آپ کو اپنی قیمتی جانوروں سے پرندے سے ان کو دور رکھیں تا کہ اس کے اندر جو بھی بیکٹیریا وائرس ہے وہ آپ کی قیمتی پرندوں کو نہ لگیں اب ان بھائیوں نے غلطی کر دی تھی تو پھر میں نے ان کو بولا کہ یہ اس وجہ سے ہوا ہے تو پھر ان کو جو میں نے میڈیسن بتائی وہ میں آپ کو بتاتا چل دوں کہ میں نے ان کو بروفین بولا اور پینیڈول اور فلیجر ان تین گولیوں میں سے میں نے دو دو گولیاں لی اور ان کا میکچر بنایا اور جو ان کے بیمار مرگیاں تھی ان کو بولا کہ بھائی اس کو علیدہ کریں اور علیدہ کرنے کے بعد ان کی ٹریٹمنٹ کریں تو الحمدللہ ابھی شام ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی میری مرگیاں ریکاور ہو چکی ہیں کیونکہ ابھی تازہ تازہ ٹیک تھا تو الحمدللہ وہ چیزیں ریکاور ہوگی ویڈیو کا مقصد آپ کی رہنمائی فرمانا ہے کہ جب بھی آپ گھر میں کوئی بھی چاہے آپ بکری لاتے ہیں بھیڑ لاتے ہیں گائے لاتے ہیں بینس لاتے ہیں مرگی لاتے ہیں کوئی بھی آپ اشوق ہے جس میں آپ کہیں سے بھی قیمتی جانا چاہے کسی کے گھر سے اٹھاتے ہیں تو آپ کم از کم دو سے تین دن اس کو اپنے دوسرے پرندوں سے الگ رکھیں اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ جو آپ کے پرندوں کی بیماریاں وہ اس پر اٹیک نہیں کریں گی اور اس کے ساتھ جو بیماریاں آئی ہیں وہ آپ کے پرندوں پر اٹیک نہیں کریں گی یک دم سے چھوڑنے سے پھر آپ کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے اگر پھر آپ اداس بھی ہوتے ہیں اور پھر قسمت کے ساتھ گلے شک پر شروع ہو جاتے ہیں بے اتیاتی آپ کی ہوتی ہے اور آپ کی قیمتی جانوار یا پرندے ضائع ہو جاتے ہیں تو کوشش کیا کریں ان چند چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ غور و فکر کیا کریں جس سے آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا اس کے علاوہ آپ نے ان کو لیسن کی دو سے تین توریاں جو آپ کی بیمار پرندے ہیں ان کو لازمی کھلائیں اور کوشش کریں کہ جتنا پانی آپ دینا چاہتے ہیں کعوے کی شکل میں دیں اور اس میں چینی نہ ڈالیں اور گھڑ کا استعمال افتے میں یا مہینے میں ایک سے دو دفعہ لازمی کیجئے گا جس سے ان کی انرجی بحال رہے گی چینی کا استعمال کم کریں چینی سے ان کو بیماریاں لگ سکتی ہیں لیکن گھڑ کا استعمال جتنا کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی قیمتی پرندے میں حفوظ رہیں گے تو اجازت چاہتے ہیں وز گزارش یہی رہے گی آپ سے کے لائک کریں سبسکرائب کریں اور میرے چینل کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں انشاءاللہ کل بہت ہی انفرمیشن ویڈیو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گا جس سے آپ لوگوں کو بہت ہی فیدہ ہوگا تو اپنے اس بھائی کو دعا میں یاد رکھئے گا جی اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ